اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کے سننے والے تمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ایک غریب کسان جس کی شادی نہایتی حسین و جمیل عورت سے ہو گئی اس عورت کے حسن کے سب سے بڑی وجہ وہ لمبے لمبے گھنے سیاہ بال تھے جن کی فکر صرف اسی ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو رہتی تھی ایک دن کسان کی بیوی نے اپنے شور سے کہا کہ کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگی تو آپ لیتے آنا کیونکہ بالوں کو لمبے اور گھنے رکھنے کے لیے انہیں بنانا سوارنا بہت ضروری عمل اور پھر کتنے دن ہمسائیوں سے کنگی منگواتی رہوں گی آج آپ کنگی لے کے آنا غریب کسان نے اپنی بیوی سے معذرت کر لی اور بولا کہ بیگن میری تو اپنی گھڑی کا سٹرپ کافی دنوں سے ٹوٹا ہوا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے ٹھیک کروا سکوں تو میں بھلا کنگی کیسے لا سکتا تم کچھ دن مزید ہمسائیوں کی کنگی سے گزارہ کرو جب پیسے ہوں گے تو ہم لے لیں بیوی اپنی شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی اس لیے زیادہ تقرار نہیں کیا اس میں کسان نے اس وقت تو بیوی کو چھپ کروا دیا لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا بدبخت ہوں کہ اپنی بیگم کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا دوسرے دن کھیتوں سے واپسی پر کسان ایک گھڑیوں کی دکان پر گیا اور اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی آنے پانے داموں میں بیچی اور اس سے ملنے والے پیسن سے ایک اچھی سکنگی کری دی اور بڑی رازداری سے چھپا کر گھر کی طرف روانہ ہوا اس نے سوچا کہ گھر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا تو وہ بہت خوش ہو جائے گی جب وہ گھر گیا تو کیا دیکھا اس کی بیوی نے اپنے لمبے بال کٹوا دیئے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کی درف دیکھ رہی تھی کسان نے حیرت سے پوچھا بیگم یہ کیا کیا تم نے اپنے بال کیوں کٹوا دیئے پتہ ہے وہ تمہارے بال کتنے خوبصورت لگتے تھے آگے اسی بیگم بولی میرے سرطاج کل جب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھڑی چیک کروانے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو میں بہت افسردہ ہو گئی چنانچہ آج میں قریب کے بیویٹی پالن پر گئی وہاں اپنے بال بیج کر آپ کے لیے ایک گھڑی لائی ہے جب کسان نے اسے کنگی دکھائی تو فرت جذبات میں دونوں کی آنکھوں آنسوں سے تر ہو گئی محبت صرف کچھ دینے اور لینے کا نام نہیں بلکہ محبت ایک قربانی اور احسار کا نام تو محضر سامین و کرام آپ نے دیکھا کہ چاہے سٹینڈل زیادہ ہو یا کم ہو محبت ضرور ہوتی اور محبت میں لوگ کیا کیا نہیں کر سکتے اور دیکھیں کسان اور اس کی بیوی کی آپس محبت میں دیکھیں کہ اس نے کس طرح اپنے اپنے جذبات کو پست کیا اور ہر ایک نے دوسری کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ظاہر کیا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر محبت کا پہلو پیدا کریں اور ایک دوسرے کی خواہشات کا اظہار کریں اور اس کو پورا کریں تاکہ آپ کی زندگی خوشی خوشی گزر جائے